اسلام علیکم یوٹی او فیملی کیسے ہیں آپ آج میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گی سپانچ کیک بہت ہی آسان اور ایزی طریقے سے سب سے پہلے آپ چاہیے چار عدد انڈے آپ ایک بول لے لیں اس میں چار عدد انڈے ڈالیں اور ایک کپ چینی کا اس کو ہینڈ مکسر سے ہم اچھی طرح مکس کریں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اتنا بیٹ کریں گے یہ کہ فومی شیپ میں آ جائے اس کو اچھی طرح بیٹ کریں گے ٹائم تو لگ جاتا ہے لیکن سپنچ کیک بہت ہی آپ کا اچھا اور آسان سے تیکے سے تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں بلکل فومی شیپ میں ہو اب اس پوائنٹ پہ آکے آپ نے میدہ ڈالنا ہے ایک کپ جو کہ ایک ایک چمچ سے ہم ڈالیں گے زیادہ ایک ساتھ کا تھنی ہم ڈالیں گے ایک ایک چمچ سے ہم ڈالتے جائیں گے اور مکسر کی مطر سے مکس کرتے جائیں گے تب ہی ہمارے فوم شیپ میں سپنچ کیک تیار ہوگا جو ہمارا بیسیس کیک ہوتا ہے ہر کیک کی ڈیکوریشن اچھی ہوتی جب تک ہمارا بیس کیک اچھا نہ ہو دیکھیں ہم ایسے کرتے جائیں گے جی دیکھیں ہمارا اچھی طرح مکس ہو چکا ہے اس کا آپ مکس دیکھ لیں کیسے فومی شیپ میں ہے اب اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں ایڈ کیا نہ آئیل نہ بیکنگ پورڈر نہ ہی دودھ صرف میدہ چینی اور انڈے سے ہم نے بنایا ہے آپ بھی سیم ایسے ہی بنائی تین ڈروپس ہم آلمنٹ ایسس کے ڈالیں گے بنینا ایسس نہیں ڈالیں گے اس میں اچھی طرح مکس کر لیں دیکھیں کتنا اچھا اور ہمارا بہترین بن چکا ہے اب ہم ایک مونڈ سے لیں اس کو بٹر پیپر لگا کے اچھی طرح ہم گریز کر لیں گے اب اس میں میں ڈال دوں گی اچھی طرح ہم ڈال کے اس کو ٹیپ کر لیں گے اب پری ہٹ کے لیے میں نے کڑائی رکھی ہوئی تھی اب ہم اس میں رکھ کے اوپر اچھی طرح کور کر لیں گے آپ نے یہ ٹیپس یاد رکھنی ہے کہ جب ہم کور کریں گے اس میں سے کوئی ہمارے گیس جو لیک ہوتی ہے وہ نہ نکلے یہ دیکھیں یہ سٹراک ہے نظر اس میں ہم آٹے کی مدد سے ہم لیک بند کر دیں گے تب ہی ہمارا اچھا سپنچ تیار ہوگا کہیں سے بھی ہم نے دیکھ لینا ہے لیک نہ ہو اور جو فلیم ہے ہماری وہ بلکل لو فلیم ہو جیسے ہم دم دیتے ہیں ایسے یہ دیکھ لیں اب تقریبا ہم تیس منٹ کے لیے پکائیں گے یہ دیکھیں تیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم چیک کریں گے چیک کریں گے آپ چوری کی مدد سے چیک کر سکتے ہیں سٹک سے مدد میں چیک کر رہی ہوں یہ دیکھیں ابھی ہمارا ایک دانہ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے ابھی ہمارا کچھ ہے پانچ منٹ کے لیے ہم اور رکھیں گے دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہمارا یہ ریڈی ہو چکا ہے سپنچ یہ دیکھیں اب بلکل پرفیکٹ سپنچ تیار ہوا ہے اب ہم اس کو بیہر نکالیں گے یہ تک ہم دس منٹ کے لیے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں اب یہ دیکھیں ہمارا سپنچ کیسے سوف اور سپنچی کیک تیار ہو چکا ہے بیسیک کیک جو ہمیں چاہی ہوتا ہے ہر کے کریم کریم والا کیک بنانے کے لیے یہ دیکھیں کتنا اچھا بنا ہے اگر آپ کو یہ سپنچ کیک کی ریسپ اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے زیادہ سبسکرائب کیجئے بیل آئیکم کو دبائیے تاکہ سب سے پہلے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے دعاوں میں یاد رکھئے